جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنا نام بتائیے اور میرا نام اماد الدین ہے اور میں پروفیشن ہے میڈیکل اسٹور فارمیسی ہے چلاتا ہوں میں اور میں یہاں کراچی سے دو سو کلومیڈر دور جام شورو کوٹری سے آیا ہوں میں ڈاکٹر زاکر ناک کا بہت بڑا فین ہوں میں پندرہ سال سے ان کو سن رہا ہوں جی سوال بتائیے پلیز سوال یہ ہے میرا کہ ہمارے قرآن کی آیت ہے الراشی والمرتشی کلا ہما فن نار رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں میں ادارے کا نام دینا نہیں چاہتا اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور موالی ملک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے تو ہمارے ملک میں یہاں بہت چھوٹی سی کام کام کے وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے نہ دینے نہ چاہتے ہوئے بھی تو پھر اس کے لئے ہمیں کیا کہے دوشی کون ہے پھر ہم یا جو اس کو دے رہے ہیں ہم وہ ہے ایسا آپ نے کوئی کچھی دربی میں کہی اور کہا قرآن میں لکھلا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا جہنم میں میں اسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا حدیث میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جان لکھا ہے رشوت حرام ہے وہ سور بخرا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لئے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکے یہ قرآن کی آیت ہے سور بخرا سورہ دو آیت نمبر 188 یہ جو بولے رشوت لینے والا دینے والا نار میں ہے حدیث ہے قرآن کی آیت نے ہے سوری سر آپ سمجھے نا عربی میں آپ نے کیا بولا میں سمجھانے حدیث میں آتا ہے قرآن میں بھی رشوت حرام ہے حدیث میں بھی آتا ہے لیکن یہ حدیث میں کہانے ہی لکھ لے کر نار میں جائیں گے یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینے کے لئے رشوت دینے کے لئے رشوت دینے کے لئے تاکہ آپ دوسرے کی دولت حضم کر سکے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 188 ایک سو اٹھیاس سے آپ کا سوال تھا کہ رشوت دینے والا غلط کہ رشوت لینے والا غلط یہ سوال تھا آپ کا جی سر دونوں جی سر دونوں غلط لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط بہت مجبوری ہوتا ہے عام طور کے اوپر رشوت دینے حرام میں لیکن یہ آیت کا مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے ہیں اس میں لکھا ہے آپ رشوت مند دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے تو کچھ رشوت جائز ہے کچھ میسال کے طور پر آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں گاڑی چلانے جانتا ہوں یہ ہر ٹائم مجھے پروفیل کرتا ہے اس کے پہلے مثال دونوں میں پہلی بار جب پاکستان آیا تھا انیس سو ایک آوان نینٹی نینٹی ون میں نینٹی نینٹی ون میں آیا تھا ہمیں تو میں بہت لگی تھا کتاب مجھے خوران تھی تو میں ٹرین میں چڑھا ٹوئی ویٹ تھا تو ٹی سی آتا ہے ٹائگٹ ٹائگٹ اس تہم تو کون ڈاکر نہ کو جانتا ہی نہیں تھا آج تو ماشاءاللہ جاؤں nou تو سب پیچھانے کے اُس تہم کون جانتا ہی نہیں تھا ٹائگٹ ٹائگٹ یہ کیا ہے وزن کر جیزا ہو گیا تو کھولی مجھے بولا بھائی صاحب کھولی نے بھائی صاحب جو پچاس روپیہ دے تو میں پاس کر رہا ہوں گا میں بھولا رشوت غلط ہے تو وہ ٹکیٹ والا نے مجھے اندر لے گیا میں نے میری دعوتی کام شروع کیا بھان نکلے وہ اس نے کہا وہ ٹکیٹ کلیکٹر نے ایک شرط پہ آپ کو چھوڑوں گا آپ کو میں سا چائے پینا پڑے گا تو میں بھولا ٹھیک ہے بھان نکلے چائے پی کے وہ ٹکیٹ والا کتنا پیسہ دے 10 روپیہ دے نا نہیں دیا کتنا دیے نہیں دیا جھوڑ کیوں بولتا ہے اس کو یقین ہے کہ ٹکیٹ والا بھینا پیسے مجھے چھوڑے گا اتنی رشوت ہے یہاں آپ سمجھے وہ تو مجھے جانتا ہے نہیں تھا میں ڈاکٹر داخل نہیں کتنا پیسہ دیا نہیں دیا کتنا دیا بولونا صاحب دو سو روپیہ دیا نہیں دیا بولونا صاحب جھوڑ کیوں بولتا ہے مجھے جھوڑ بولتا ہے انہیں سب پاکستان کو سو فیصد پتائے گا رشوت کے بنا چھوڑے گا نہیں لیکن اللہ کی جب مدد رہتی ہے تو چھوٹ سکتا ہے سمجھے آپ نا میرے پاس قرآن کی کتاب تھے ترجمہ تھے باتنے کے لئے لے کیا آتا ہے سمجھے نا یہ غلط فہم ہے کہ رشوت کے بنا کام نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ مجھے تو رشوت دیتا ہے نہیں لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ رشوت سے آپ دوسرے کا حق نہیں مارتے تو اجازت ہے مثال کے طور پہ آپ کو لائسنس گاڑی کا لائسنس ہے آپ گاڑی چلنا جانتے تو یہ بھائے رشوت دے کے چھوڑے گانے آپ رشوت دیتے تو آپ گنے گانے لینے والا گنے گار سر یہی پوچھنا تھا لیکن یہ بہت کم موکیس ہے بہت کم اوہ ویڈ کے لشوت دوں گا تو میں گنے گار کیونکہ میری غلطی ہے آپ سمجھے نا جی سر اگر اوہ ویڈ کو ٹکٹ کلیکٹوں میں رشوت دیا میں کیا کروں گا پانچ سو ڈھن بڑوں گا مجبوری کیا ہے بھائے اوہ ویڈ کیوں لے کے گئے آپ کیوں لے کے گئے ابھی آپ کو مثال دوں گا میں آ رہا تھا ہمارا ہجار کلو تھا پی آئے کے میں سی اوہ سے بات کیا ہوں نام نہیں لیتا ہوں کون سی اوہ کنٹری مینجر سے بات کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے لئے کچھ بھی کروں گا میں بھولا ٹھیک ہے بھائی چھے لوگ جا رہے تھے میں نے بھولا بھائی پانچ سو چھ سو کلو زیادہ ہے ہاں ہاں ڈروبت مجھے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دوں گا میں بھولا بھائی ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ کے بجھے میں اور چار لوگ کو لے گیا ہوں اور سستہ پڑھیں گا نا بھولا دینے گا تو فری دے مدد مدد دے ٹھکرا دیا میرے پی آئے پاکستان آئی لائن ارے انڈین میں کوئی بھی گیر مسلم مجھے دیکھیں گا تو فری میں چھوڑیں گا یہ ہے انڈیا گیر مسلم ڈاکٹرز آکر نیک کو دیکھیں گا ہجار کلو دو ہجار کلو چھوڑ دیتا ہے یہ پاکستان ہے گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں میرے ویزا پہ لکھا ہوں سٹیٹ گیسٹ اور آپ کا سینئو پاکستان کا بولتا ہے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گا چارج کر رہے ہیں ایک سو دس رنگٹ ایک کلو کا مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں میں آ رہا ہوں ڈاکٹرز آکر نیک سٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ تین سو کلو چھوڑنے سکتے ہیں بولتا ہے ففٹی پرسن ڈسکاؤنٹ دیں گے مجھے نہیں مجھے پاکستان کا حال انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا ڈاکٹر صاحب ہے جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے یہ انڈیا ہے آج کے تارک میں بھی موڈی غلط ہے انڈیا میں انڈیا غلط نہیں ہے موڈی غلط ہے موڈی آجیں کلنے نہیں گا جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں کہتا ہوں میں چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ مجھے لارے تکبیر اللہ حافظ ساکر نائٹ سریشتہ کیا لا الہ الا اللہ جب ہم دعوت کرتے ہیں انڈیا میں ہندو لوگ ہندو لوگ میرے پاہنچ چھوڑتے ہیں میں بولتے ہیں ڈاکٹرز آکر نائٹ کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما پچاس لوگ کو لے کے گیا کبھی اورویٹ دیا انہیں میں نے ہندو لوگ بولتے بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے مینیجر ہے مینیجر یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے اورے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں یہ حال ہے یہ حال ہے ہمارے دیش کا ایک سٹیٹ گیشٹ آ رہا ہے شوٹنگ کرنے کے لئے سامان لے کے آ رہا اتنی افسوس کی بات ہے ویسا کچھ نہیں ہے بھائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ حال ہے ہمارے دیش کا پاکستان کا جس کو میں دل سے چاہتا ہوں میں اگر ہندوستان کی ہجرت کیا وہ صرف مہدی کے وجہ سے جو مزہ وہاں آتا ہے اور مجمع اس سے بڑا دس دس لاکھ وہ ایک لاکھ بولا گا دس دس لاکھ اور اردو میں بات کرنے کیوں لگا میں میرے بامبے کے پولیس کمیشنر بولتے ہیں ذاکر بھائی کیونکہ ذاکر بھائی بولتے ہیں ایوریون لفز یو لیکن میں آپ سے ناراض ہوں میں نے کیوں ناراض ہے بھائی آپ کا میسیج آپ ہندی میں دینا چاہے اردو میں کیوں آپ کے چاہنے والے اتنے آپ اردو میں تقریر کرو تو میں خوش ہوں گا تو کیونکہ بمبے کا ہندو پولیس کمیشنر two thousand and four یا five کی بات ہے مجھ سے جبر جستی کر اب ہندو ہندی میں اردو میں تقریر کرو تو مسلمان اور ہندو صدریں گے اور پھر میں شروع کیا تقریر کرنے کا اردو ہندی میں ایک ہندو کے بولنے سے اس کی محبت سے تو ہندو اور مسلم میں اتنا اچھا بھائی چارہ انڈیا میں یہ کچھ پولیٹیشن کا پروپلوم ہے پولیٹیشن تو مجھے موڈی سے گلا شکوا ہے تو موڈی اگر کلت ہے تو انڈیا کو کیوں کلت کر رہے بھائی موڈی کلت ہے اور انشاءاللہ آگے رہے گا انشاءاللہ آپ سمجھے نا تو آپ اگر دیکھیں گے کہ وہاں بھی ہم بڑ جتنے بڑے پروکرام ہم مممہ میں کے دنیا میں کدھر نہیں کیے وہ موڈی نے آکے بن گیا ہم بڑے بڑے کانفینس کیے ماشاءاللہ تو یہ پولیٹکس میں پولیٹکس کی قریب بھی نہیں ہو تو جاں چکے رشوت کا سوال ہے آپ کا اگر کوئی چیز اٹک گیا جو حق ہے اس میں اگر رشوت دے تو بہت کم ٹائمہ ہی سا ہوتا ہے اور تو رشوت لینے والا گلت دینے والا کو اللہ تعالی انشاءاللہ ماف کرے گا میں لیکن وہ بھی نہیں مانتا ہوں لیکن اکثر انڈیا میں پاکستان میں جانتا ہے نہیں ہوں میں انڈیا میں میں کہتا ہوں کیا کرپشن ہائی آپ جانتے پاکستان میں شاید ہو رہا ہے کوئی بھی مسلم اگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہے اور دھندہ کرتا ہے نائنٹی فائی بوسین وہ حرام کرتا گیا رشوت دیتا آگیا آپ سمجھ رہے ہیں رشوت کے بینہ گاڑی چلیں گی ریال ایسٹیٹ کے اندر انڈیا میں رشوت دو تو میرے بھو سے دھندے ما شاہ اللہ کوئی بھی دھندے میں رشوت دیتا نہیں ہوئے کوئی دھندہ کرتا ہی نہیں کیا مجبوری ریال ایسٹیٹ میں رشوت جو اکثر دھندے میں رشوت ہمارا میڈیکل پروفیشن تھا ما شاہ اللہ اس میں بھی رشوت ہے اگر میں رشوت دوں گا تو پانچ گناہ زیادہ کماؤں گا اللہ تعالی جھولی میں جاتا ہے تو کیا رشوت دینا پیسے کی محبت ہی کیا اکثر لیکن جتنے رشوت ہوتے دھندے والے بزنس کے یہ نائنٹی فائی بوسین حرام ہے اگر آپ بزنس میں آپ کا لائسنس پاس کرتے ہیں آپ دوسرے کے لائسنس کو روک رہے ہیں تو اکثر جتنے رشوت ہے وہ حرام ہے لیکن اکثر بزنس میں چاہے انڈیا میں اور پاکستان میں حرام کام کرنے پڑتا ہے اکثر میرا حصول کیا ہے اگر آپ رشوت دے کے کماتے ہیں ایک عرب روپیہ پورا ایک عرب بھی آپ اگر ڈونیشن میں دیں گے تو بھی نیگٹیف میں رہیں گے رشوت دینے کا آپ کو نیگٹیف ہزار پوائنٹ ملا ڈونیشن دینے کا پلس سو پوائنٹ ملا آپ نیگٹیف نائنہنڈ پوائنٹ ہو گئے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گریب انسان کو جنت میں جانا آسان ہے امیر انسان کی حساب کتاب ہوئیں گی ابھی میرا میرے بزنس میں پارٹنر اللہ تعالیٰ میجر شیئر ان کا ہے تو مجھے فرقی نہیں پڑتا نقصان یا فائدہ آپ سمجھ رہے میرا بگیش شیئر ہولڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے مجھے تو چاریٹیج دینے کا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے جھولی میں داتا میں لیکچر بھی کرتا اللہ تعالیٰ یہاں سے پیسات دیتا ہے وہاں سے پیسات دیتا ہے لیکن دعوت دی کام کے لئے بہت پیسات لگتا ہے چانے والے بھوت ہیں میرے لیکن رشوت عام طور پہ دینے والا بھی جھنم میں لینے والا بھی انلیس آپ اپنے حق کے لئے رشوت دینے میں اگر آپ کس کا حق مانتے ہیں اکثر رشوت بھاک مانتے ہیں مثال کے طور پہ آپ تینڈر دیئے تینڈر میں کوئی آپ کا خلق آپ کو تینڈر کے لئے تینڈر کا میں امون بولوں گا آپ کو پیسات دیتا ہے یہ حرام ہے کہ آپ کا لائسنس اٹک گیا لائسنس پاس کرنے کے لئے آپ کوئی منسٹروں کو پیسات دیتے ہیں یہ حرام ہے تو اس میں دونوں دونوں غلط دینے والا لینے والا تو اکثر رشوت میں دونوں غلط ہوتے ہیں دینے والا لینے والا چند ایسے قصے ہیں یا واقعی ہیں جس کے اندر آپ اپنے حق کے لئے لڑے آپ کو ڈائیونگ آتی ہے جان بجھ کے آپ کو فیٹس کر رہا ہے جب تک میں پیسات نہیں دوں گا یہ پاس نہیں کریں گا اس ٹائم آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اور پہ رشوت دینا لینا دونوں غلط ہوتے ہیں اب دانسل کوشتے ہیں